لیکن ہم اپنی سٹرگل کو کنٹینیوز رکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سبھی اتنے لوگ کبھی ایک پریزن میں نہیں تھے لیکن ہم پریزنس کے لئے کیا کرنے ہیں آج پوری ملت کیا کر رہی آپ کے طرف سے ایک اچھی کرنے جمعیت علماء کے طرف سے جمعیت علماء نے ایک ریکاب کمیٹی فارم کی کہ نہیں ہم پریزنس کا کیس لڑیں گے چاہے ہمیں ایک پرسنٹ امید ہو کامیابی کی لیکن ہم لڑیں گے ان کا کیس تو انہوں نے ہندوستان سے لے کے کرناٹا کا تک سیلز اپوائنٹ کی ہیں اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اثر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے لئے جو اس طریقے کی تیاری ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس میں جو سب سے پہلا کام کیا جا سکتا ہے وہ ہے documentation اور research کا human rights centers اور documentation centers جہاں پہ وہ research جاری کریں گاٹکو پر بلاس case سے ہمیں کیا ملا گاٹکو پر بلاس case میں کیا ظلم ہوا پانچ سال بعد چار سال بعد ہم لوگ بھول جائیں گے کس طریقے کے ظلم ہو رہے ہیں 7-11 بلاس case میں کس طریقے سے گیارہ لوگ ایک ہی دن تیار ہو جاتے ہیں confessional statement دینے کے لئے گیارہ لوگ confessional statement دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں 7-11 بلاس case میں اور آٹھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں مالے گاؤں بلاس case میں لگ بگ دو دن کے difference میں ایسے کیسے ہو جاتا ہے کسی کو آپ terrorist کہتے ہیں بولتے ہیں یہ ہارڈ کورڈ ہے برین واشڈ ہے وہ آدمی اپنا جنم کیوں قبول کرے گا کیوں اقبال کرے گا لیکن اس بات کو study کے طور پر پیش کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی institution نہیں جب تک کہ آپ ایک legislation کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہو اور اس میں آپ کا research نہیں ہے کہ یہ جو ایک imagination ایک fiction کے وجہ سے آپ نے ایک law قائم کیا اس law میں یہی ایک خامیہ ہے جب تک کہ آپ ان کو demonstrate نہیں کریں گے تب تک کہ legislations نہیں بدلیں گے تو دوسری لڑائی جو cases کے بعد شروع ہوتی ہے cases کے دوران شروع ہوتی ہے کہ اس طریقے کے legislation میں یا تو amendment لائے جائے یا اس طریقے کے legislation کو ختم کیا جائے گھاٹ کو پر blast case میں جو hue and cry ہوا اس کے بعد وائکوں کی arrest ہوئی پوٹا میں کئی نیکسلائٹ organizations کی arrest ہوئی تو ہم نے congress government کا ردیعمال دیکھا انہوں نے پوٹا جیسا قانون ختم کر دیا ہم نے دیکھا کہ جب تاڑا جیسے قانون کے اوپر بحث کے لئے آئے تو تاڑا جیسا قانون بھی ختم ہو گیا تو ایسی کیا بات ہے کہ مکو کا جیسے قانون UAPA جیسے قانون جاری رہے گے لیکن ایک institutionalized way میں struggle لیکن یہاں پہ آکے MCOC کے قانون میں انہوں نے آکے بہت چالاکی سے فرق کر دیا 1997 1998 میں جب بحث چل رہی تھی سرکار میں کہ MCOC جیسا قانون لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے اور MCOC قانون کا دائرہ کیا ہونا چاہیے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا MCOC قانون کے دائرے میں دہشت گردی بھی ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیونکہ نیکسلائٹ organizations بہت زیادہ قوت سے مہاراشترا میں کام کر رہے ہیں لیکن جب اس کے عمل کی بات آئی تو ایک بھی نیکسلائٹ organization ایک بھی نیکسلائٹ organization کے خلاف مکوکہ کا استعمال نہیں کیا گیا صرف مسلم organizations کے خلاف استعمال کیا گیا کیوں کیوں کیونکہ left wing organizations immediately research پہ آ جاتے ہیں papers پہ بات کرتے ہیں اور اس قانون کی خامیوں کو سامنے لاتے ہیں لیکن ہمارے پر صرف جب مسلمانوں پہ استعمال ہوگا تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے mcoc کے خلاف ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھی بلکہ سب سے زیادہ مسلمانوں پہ استعمال کیا گیا جب سب سے زیادہ مسلمانوں پہ استعمال کیا گیا اور جس نام سے دہشت گردی کو involved کیا گیا تھا اس قانون میں ان کے خلاف بلکل بھی استعمال نہیں کیا گیا تو ایک political struggle carry out کرنے کے لیے ایک academic اور intellectual struggle carry out کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ institution ہیں نہ لوگ اس کو یہ جو چیز ہے کیے کہ institutionalized way میں ہم تیاری کریں میں ہمیشہ impress کرتا ہوں کہ documentation centers ہوں human rights کا network district to district unit to unit یہ ایک پہلا step ہو سکتا ہے کہ کل ہم جب کسی بات کو کہیں تو وہ impact سے تاڑا جیسے ہٹا پوٹا جیسے ہٹا اس impact سے یہ سارے قانون بھی ہٹ جائیں لیکن صرف یہ مسلمان پہ استعمال ہوئے ہیں اور مسلمان اس کے خلاف کچھ نہ کریں یا صرف ایک محدود مسلم سرکل اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا ہر ایک ایسے cases کے بعد جہاں ہم درشا سکتے ہیں جہاں left میں اور دوسری organization کشمیر میں ان سب جگہوں پر ایک آدمی عرصت ہوتا ہے تو 10-15 lawyer مار کھڑے ہو جاتے جج بھی کوئی بات سننے کوئی بات کا اقرار اور کوئی بات کا انکار کرنے سے پہلے سوچتا ہے ورنہ آپ کہتے رہی ہے کمپلین کرتے رہی جج وہ تو مقصد حاصل کر رہے ہیں آپ کو بدنام بھی کر رہے ہیں آپ کے خلاف اپنین بھی کر رہے ہیں اس کی ضد آپ پہ کیسے پڑتی ہے وہ بھی ایک نکتہ ہے ہر ایک